محمد حاشم کاکڑ صاحب اور میرے ہائی کوٹ کے دیگر جسکسس صاحبان سینئر وکلا اور میرے اس طافلے کے ہم سفر ساتھیوں میں بارکونسل کی طرف سے اور تمام ساتھیوں کی طرف سے اپنے دو معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس بار روم میں آئے ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کیا ہماری رہنمائی کی یقینا انسان جو ہیں نہ وہ کمزور ہے کبھی کبھار وہ خود سر ہوتا ہے اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو بڑوں کی حیثیت سے اور اختیار رکھنے والوں کی حیثیت سے انہونی ہماری جو رہنمائی کی ہے اس پر میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں باقی کچھ چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح اتھر من اللہ صاحب نے کہا کہ بلوچستان بار کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے وکلہ مومنٹ میں صفحہ اول کا کردار بلوچستان کے وکلہ نے آدھا کیا اس میں کوئی شک نہیں اور اتھر من اللہ صاحب ہمارے لیے ہر دل عزیز اور پیارے اس لیے بھی ہیں کہ وہ وکلہ مومنٹ میں انتہائی ایکٹیو رہے ان کی پرفارمنس انتہائی ایکٹیو اور انتہائی اچھی رہی اور اسی طرح ہمارے دیگر جسٹس سائبان بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انتہائی پروفیشنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے ہم آپ کے ساتھ ہر وہ تعاون کریں گے جس کی آپ کو ضرورت ہوگی اور جو ملک میں انصاف اور قانون کی بالا دستی کیلئے ہوگی اگر قانون کی بالا دستی سے ہٹ کر کے کوئی عمل کیا جائے گا اور آپ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو ہم سارے بلوچتان کے وقلہ آپ کے پشت پر کڑے ہوں گے اگر کسی جسٹس کے ساتھ یا کسی دوسرے جج کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس زیادتی کے خلاف بھی ہم کڑے ہوں گے کیونکہ ہم تو آزاد لوگ ہیں اور انسانی بنیادی حقوق کے علم بردار ہیں جہاں پر بھی انسانی حقوق بنیادی حقوق کی خلافرزیہ ہوتی ہے اس کو روکنا بار کا کام ہے اور انشاءاللہ بار اس فرض سے یا ان فرائض سے اپنی آپ کو کسی صورت میں بھی دور نہیں رکھے گی اور اس فرض کو ہر صورت میں نبھائے گی میں آپ کو باور کراتا ہوں کہ جب ہم یہاں پر پریزیڈنٹ تھے جب میں خود پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت میں نے تمام عدالتوں میں سٹرائک ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور اب بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم تمام عدالتوں میں لور کورٹ سے لے کر کے ہائی کورٹ تک سوپریم کورٹ تک جتنی بھی سٹرائک سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جہاں پر کچھ مشکلات ہوں گے کچھ اشیوز ہوں گے اکھلا کے ان اشیوز پر چونکہ بار کے پاس کوئی دوسری ایسی چیز نہیں ہے ایسا پاور نہیں ہے جو اپنی بات کو کسی سے منوا سکے تو اس کے لیے ہمیں مختصر مدد کے لیے شارٹ ٹیم کے لیے جو ہمیں لازمی بات ہے کہ ہمیں سٹرائک پہ جانا ہوگا لیکن ہماری کوششی ہوگی کہ تمام معاملات باہمی گفت و شنید کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے چلے اس میں ہم بار کی کبھی فلاح اور بحبود سمجھنے ہیں اور بینچ کا بھی اس میں فلاح و بحبود سمجھتے ہیں ایک چیز کو اس ماحول کے لیے انتہائی اہم سمجھتے ہیں کہ بار اور بینچ کے معوین انتہائی خوشگوار تعلقات کا ہونا انتہائی ضروری ہے اس سے یہ سسٹم چلے گا اس سے جو سائلین ہیں ان کے مسائل بھی حل ہوں گے اور ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو اپنی بار جسٹس آشم صاحب نے بات کہی کہ سپریم کورٹ میں چونکہ ہماری بہت سارے کیسز جو ہیں نا وہ پینڈنگ ہیں اور یہاں بھی بہت سارے کیسز پینڈنگ یہ دوہزار انیس کے کچھ اپیلے ہیں جن پر ابھی تک پیشیاں نہیں ہوئی ہے تو یہ تین مہینے کا جو ٹائم ہے یا دو مہینے کا جو ٹائم ہے اس میں اگر بینچ ایک تفہہ یہاں پہ آئے تو اس میں ہماری بہت بہتری ہوگی اور ہمارا بہت بڑا کام نکل سکے گا مجھے امید ہے کیونکہ ہمارے دونوں جسری صاحبان ہمارے اسی خیطے سے ہیں اور ہمارے ماحول کا اور یہاں کے مشکلات کا بھی پتہ ہے جسری زمان صاحب جب پچھلی دفعہ آئے تھے تو انہوں نے ایک ہفتہ مسلسل کیسز کیے میں نے کبھی نہیں سونا ہے کہ دس دن پندرہ دن جو ہے نا وہ ایک بینچ آئی ہو اور اس نے اس پیڈی سے یا اتنے دن جو ہے نا وہ کیسز کے نمٹانے کیلئے دی ہو تو مجھے یقین ہے کہ جسری زمان صاحب اور جسٹس اتھرون من اللہ صاحب کے تاؤں کشوں سے بینچ ہر تین ماہ کے بعد یہاں پہ آیا کرے گا اور وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہاں پہ ڈسپوزل جو ہیں نا وہ بہت کم ہو جائے گی بلوجتان ہائی کورٹ میں جو نئے جسٹس صاحبان آئے ہیں پرانوں کے تاؤں سے ان کی ڈسپوزل بہت اچھی ہے انتہائی اچھی ہے اور ان کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہاں پر آج ہم کیس سبمیٹ کریں گے کل اس کیس کو رکھا جائے گا اور کیسز کی پینڈنسی بلکل ختم ہوگی تو میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے وکلہ ساتھیوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے معزز مہمانان اور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کے عزاز میں ٹی پارٹی میں شرکت کی ہے میں انتہائی ممنون ہوں وافظ ادا ہوں